اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ في سورة القریش فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَ الْبَيْتِ الَّذِي أَتُعَمَهُم مِّن جُوع وَآمَنَهُم مِّن خَوْفِ صدق اللہ العظیم رب الشرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لکتتم من لسانی يفقہو قولی رب یسر ولا توسر وطمیم بالخیر آمین یارب العالمین قرآن مجید کے تیس میں پارے کی مختصر سی صورت القریش سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج گرامیٹیکلی انیلیز کرنے کی کوشش کریں گے سبق ذہن میں تارہ کرلیں ہم نے فیلمزارے کا اعراب پڑھنا شروع کیا ہوا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ فیلمزارے اعراب کے اعتبار سے تین طرح کا ہوتا ہے یا وہ مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے نارمل فیلمزارے جو ہے وہ مزارے مرفوع کہلاتا ہے اور اگر فیلمزارے کی گردان سے وہ سی ہے جن کے آخر میں پیش آتی ہے اس پیش کو زبر سے بدل دیا جائے اور آنی اونہ اینہ کا نون نکال دیا جائے اور جمع مونس کے دو سیخے جو ان کو نہ چھڑا جائے تو فیلمزارے منصوب ہو جاتا ہے اور مزارے منصوب کرنے کے حروف ہوتے ہیں جو مزارے سے پہلے آکے مزارے کو منصوب کرتے ہیں فیلمزارے کے اعراب کی تیسری صورت مزارے مجزوم ہے مزارے جب مجزوم ہوتا ہے تو وہ سیخے جن کے آخر میں پیش آتی ہے ان کی جگہ جزم آ جاتا ہے آنی اونہ اینہ کا نون نکال جاتا ہے اور جمع مونس کے سیخے اسی طرح رہتے ہیں فیلمزارے کو بھی مجزوم کرنے والے کچھ حروف ہیں جن میں سے لم لمہ اور ان شرطیاں ہم پڑھ چکے ہیں آج انشاءاللہ مزید ہم کچھ وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے جن کی بنا پر فیلمزارے مجزوم ہوتا ہے تو مین ٹاپک ہمارا مزارے مجزوم ہے اور مزارے کو مجزوم کرنے والے جو حروف ہم پڑھ چکے ہیں ان میں پہلا ہے لم دوسرا ہے لمہ اور تیسرا ہے ان جس کا نام ان شرطیاں ہے اور ان شرطیاں پڑھنے کے ساتھ ہم نے جبلہ شرطیاں بھی بنانا سیکھ لیا تھا چوتھا حرف جو فیلمزارے کو مجزوم کرنے کے لئے استعمال ہوگا وہ ہے جی لام تو ایک اور لام آ گیا جو فیلمزارے کو مجزوم کرے گا یہاں پر ایک مرتبہ پھر ہم تمام لام جو ہیں ان کو ریوائز کر لیں گے آپ اپنی لسٹ کھوڑ لیں جس میں آپ نے تمام لام اکٹھے کیوں ہیں اس لسٹ میں پہلا لام حروف الحجا والا لام ہے پہلا لام عربی پڑھتے ہوئے پہلا لام ہمارے سامنے آیا تھا حروف الحجا میں اس کے بعد دوسرا لام ہمارے سامنے آیا ہے جب ہم نے نقرہ اسم کو معرفہ بنایا اور اس لام کو ہم نے نام دیا لام تعریف کا اور ہم نے دیکھا کہ لام تعریف ساکن ہوتا ہے جبکہ حروف الحجا والا لام جو ہے وہ ساکن بھی ہو سکتا ہے اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے اس پہ زیر بھی آ سکتی ہے اس پہ پیش بھی آ سکتی ہے وہ لفظ بنانے کے کام آتا ہے ٹھیک ہے انہی لفظ بنانے میں استعمال ہوتا ہے لام تعریف نقرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹیسر لام ہمارے سامنے آیا لام جارہ حروف جارہ جب ہم نے پڑے تو ہم نے ایک لام پڑھا جو اسم سے پہلے آتا تھا اور اسم کو مجرور کر دیتا تھا اس کا نام ہم نے لام جارہ رکھا اور لام جارہ کی دو حرکتیں ہمارے سامنے آئیں اس پہ زیر آتی تھی جو اس کی اورجنل حرکت تھی لیکن جب وہ زمائر کے ساتھ استعمال ہوتا تھا تو وہ زبروالہ ہو جاتا تھا سوائے یا کے یا کے ساتھ زیر کے ساتھ ہی آتا تھا لام تعریف لام جارہ صرف اسم کے ساتھ استعمال ہوا آپ نے دیکھا جبکہ حروف الحجاوالہ لام جو تھا وہ اسم میں بھی استعمال ہوا یعنی اسم بنانے میں بھی استعمال ہوا فیل بنانے میں بھی استعمال ہوا اور حرف بنانے میں بھی آپ کو وہ نظر آ جائے گا اس کے بعد چوتھا لام ہم نے پڑھا لام تعقید جب ہم نے جملا اسمیوں کو زوردار انداز میں بیان کرنا چاہا تو انہ داخل کیا شروع میں اور مزید زور کے لیے آگے لام لگایا جو کہ لام تعقید کہلائی اور لام تعقید زبر والا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے مزار منصوب میں ایک لام پڑھا اس لام کو ہم نے نام دیا لام کئی کا اس لام کا نام کیا تھا لام کئی لام کئی اسے کیوں کہا اس لیے کہ وہ وہی مانا دیتا تھا جو کئی دیتا تھا اور کئی کیا مانا دیتا تھا کئی مانا دیتا تھا تاکے کے تو لام کئی جو ہے یہ بھی تاکے کے مانا دینے لگا اور لام کئی کی حرکت بھی زیر تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھیل مزار منصوب استعمال ہوا تو کتنے لام ہو گئے جی آپ کے لسٹ میں پانچ ہو گئے پہلا حروف الاجعہ والا لام دوسرا تعریف والا لام تیسرا جر والا لام چوتھا تعقید والا لام اور پانچویں کئی والا لام آج ہم چھٹا لام اپنی لسٹ میں شامل کریں گے یہ لام جو ہے یہ فیل مزارے کو مجزوم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کا نام نوٹ کر لیں پہلے اس کا نام ہے لام امر اس کا نام کیا جی لام امر لام امر زیر حرکت کے ساتھ ہی آتا ہے لام امر زیر حرکت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لام امر کئی بھی زیر حرکت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لام امر بھی زیر حرکت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لام امر کئی مزارے کو منصوب کرتا ہے لام امر مزارے کو مجزوم کرتا ہے تو دونوں کے عمل میں فرق ہے ٹھیک ہے ایک منصوب کرتا ہے ایک مجزوم کرتا ہے تو جہاں مزارے منصوب نظر آئے گا اور لام ہوگا پیچھے تو وہ لام لامے کہی کہلائے گا اور جہاں مزارے مجزوم نظر آئے گا اور پیچھے لام ہوگا تو وہ لام لام عمر کہلائے گا ٹھیک ہوگیا اب لام عمر استعمال کیوں ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں لام عمر جو ہے پہلی بات نوٹ کریں کہ ایکٹیو آئیس میں اس کا استعمال ایکٹیو آئیس میں کرنا ہے ہم نے ایکٹیو آئیس میں یہ استعمال ہوگا تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ ایکٹیو آئیس میں آپ نے اسے تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ استعمال کرنا ہے کیوں کرنا ہے یہ تھرڈ پرسن اور فرس پرسن سے کوئی ریکویسٹ کرنے کے لیے کوئی مشورہ دینے کے لیے یا انڈیریکٹ حکم دینے کے لیے استعمال ہوگا کیا کہا ہے حسن میں نے لام امر ایکٹیو آئیس میں تھرڈ پرسن اور فرس پرسن کے ساتھ صرف استعمال ہوگا مقصد کیا ہوگا اس کا تھرڈ پرسن اور فرس پرسن کے ساتھ استعمال کرنے کا کہ آپ تھرڈ پرسن سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تھرڈ پرسن کو آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں فرس پرسن کو آپ فرس پرسن آپ ہی ہیں نا خود تو اپنے آپ کو آپ ظاہر بات ہے کیا کریں گے اپنے آپ کو حکم تو نہیں دے سکتے نا آپ اپنے آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ یار مجھے عربی سیکھنی چاہیے یہ جو نا مجھے عربی سیکھنی چاہیے مجھے قرآن پڑھنا چاہیے یہ تو چاہیے کا مفہوم ہے نا یہ ہم لام عمر سے نکالیں گے صحیح اسے خاموش رہنا چاہیے ٹھیک ہے نا تھرڈ پرسن کو ہم انڈیریکٹلی تھوڑا حکم دے سکتے ہیں کہ وہ خاموش ہو جائے وہ خاموش ہو جائے لیکن یہ انڈیریکٹلی حکم ہے ڈیریکٹلی آپ حکم نہ تو تھرڈ پرسن کو دے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو تو حکم آپ دے نہیں سکتے تو یہ جو چاہیے کا مفہوم ہے نا اگر ہم سمپل الفاظ میں رکھیں تو لام عمر سے ہم کونسا مفہوم نکالیں گے چاہیے والا اوکے جی تو اب ہم کچھ ایکزیمبلز کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ چاہیے کا مفہوم اس میں پیدا کریں گے پہلے سرہ کونسپٹ مجھے کلیر کروا دیں میرا کہنا یہ ہے کہ لام عمر میں یزہبو کے ساتھ استعمال کر سکتا ہوں تھرڈ پرسن میں کر سکتا ہوں سمپل سی بات پوچھی میں نے کوئی مشکل بات نہیں پوچھی یزہبو کے ساتھ لام عمر استعمال کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کیا لام عمر میں یزہبو کے ساتھ استعمال کر سکتا ہوں یہ سیکنڈ پرسن ہے اس کے ساتھ میں استعمال نہیں کروں گا کیا لام عمر میں یزہبو کے ساتھ استعمال کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ فرس پرسن ہے اتنی سے بات میں نے پکی کروانی تھی آپ سے اب ہم استعمال کرتے ہیں اور لام عمر کا مفہوم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی یزہبوں کے ساتھ جب میں نے لام لگایا لام عمر تو لام عمر نے کیا کرنا ہے مزارے کو مجزوم کرنا ہے تو یزہبوں مجزوم کیسے ہوگا یزہب تو بن گیا لی یزہب اس کا ترجمہ کیا ہوگا اسے جانا چاہیے اسے چاہیے کہ جلا جائے ہی شٹ گو ٹھیک ہے لی یزہب اسے چلے جانا چاہیے اسے چاہیے کہ وہ جائے ازہبوں کے ساتھ جب لام عمر استعمال ہوگا تو کیا بن جائے گا لی ازہب مجھے جانا چاہیے ٹھیک ہے نا مجھے جانا چاہیے ورنہ مثلا اکثر آپ کہتے ہیں نا کسی موقع پہ آپ کے دیان مجھے جانا چاہیے مجھے زیاد کی طرف جانا چاہیے لی ازہب الہ زیدن لی ازہب الہ زیدن مجھے قرآن حفظ کرنا چاہیے ٹھیک ہے مجھے قرآن حفظ کرنا چاہیے تو پہلے اس کو سمپل جملے میں لے آئیں میں قرآن حفظ کرتا ہوں قرآن کو بھی ہٹائیں اور کہے میں حفظ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو حفظ کرنے کے لئے آپ کو روڈ لیٹرز سائیں گے حفظ کرنے کے لئے جو روڈ لیٹرز ہیں وہ ہیں ہا فا اور زوا ماضی مزارعہ آپ کب بنا سکتے ہیں جب آپ کو باب پتا ہو باب ہے اس کا سین تو کیا بن جائے گا حفظہ یحفظو یحفظو سے آپ میرا والا بنائیں گے تو کیا بنے گا آفظو آفظو فیل اور فائل ہو گیا آگے قرآن لے آئیں مفہول کے طور پر القرآن ٹھیک ہے اب اس کے شروع میں لام لگا دیں کونسا لام امر لام امر مزارعہ کو کیا کر دے گا مجزوم کر دے گا ملا کر پڑھیں گے زیر لگا کر لی آ ف زل قرآن لی آ فزل قرآن مجھے قرآن یاد کرنا چاہیے مجھے قرآن حفظ کرنا چاہیے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا اور پینا چاہیے مجھے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا اور پینا چاہیے یعنی مجھے چاہیے کہ میں دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤں اور پیوں یا کھایا پیا کروں باس ہاں جی اس کو پہلے بھی ساتھ جملے لے چاہیے سائٹ پہ کریں دائیں ہاتھ بھی سائٹ پہ کریں ٹھیک ہے آپ سائٹ پہ کریں لکھیں کیسے یعنی جملے سے سائٹ پہ کریں اور سمپل جملہ لے کیا ہیں میں کھاتا اور پیتا ہوں میں کھاتا اور پیتا ہوں اچھا اب آپ کو کھانے کے لیے روڈ لیٹرز باب پینے کے لیے روڈ لیٹرز باب دونوں کے روڈ لیٹرز باب آپ کو آتے ہیں لیکن آپ بھول چکے ہیں ٹھیک ہے نا تو ریوائز کر لیتے ہیں کھانے کے لیے حمزہ کاف اور لام استعمال ہوتا ہے اور باب ہوتا ہے نون پینے کے لیے شین را اور باب روڈ لیٹرز ہوتے ہیں اور باب سین ٹھیک ہے تو حمزہ کاف لام جب باب نون سے آئے گا تو بن جائے گا اکلا یاکلو اور شربہ یش ربو اوکے جی اب آپ نے جو جمعہ بنانا ہے اس میں آپ میں والا استعمال کرے ہیں نا کہ میں کھاتا اور پیتا ہوں تو میں کھاتا اور پیتا ہوں پہلے میں کھالوں آکولو ٹھیک ہے یعنی آپ اس طرح اوریجنلی سے لکھیں فیلحال آکولو و اشربو میں کھاتا ہوں اور پیتا ہوں دائیں ہاتھ کے ساتھ ود ود کے لئے کیا لگاتے ہیں با دائیں ہاتھ کو عربی زبان میں یمین کہتے ہیں یمین حضرت موسی سے کیا کہتا اللہ نے مات الکا بھی یمین کا یا موسی اے موسی تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے ٹھیک ہے تو یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو تو اکلو و اشربو بال یمین یہ بن گیا جملہ کہ میں دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا اور پیتا ہوں مجھے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا اور پینا چاہیے چاہیے کیلئے آپ نے لام امر شروع میں لگا دینا ہے صحیح ہے یہاں لام لگا دیں لام امر ہاں جی اکلو کیا بن جائے گا اکل اب دوبارہ لام لگانے کی ضوط نہیں ہے ٹھیک اس کو مزوم کر دیں بس مجھے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا اور پینا چاہیے یا مجھے چاہیے کہ میں دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤں اور پیوں اوکے اب لام امر کے بارے میں ایک پوائنٹ نوڈ کر لیں بڑا اہم ہے لام امر کی حرکت کون سی ہے زیر ہے نوڈ کریں لام امر سے پہلے واؤ فا یا سمہ آجائے ٹھیک ہے تو لام امر کو ساکن کر دیا جاتا ہے لام امر سے پہلے اگر واؤ فا یا سمہ آجائے تو لام امر کو کیا کر دیتے ہیں ساکن ویسے لام امر کی حرکت کیا ہوتی ہے زیر کوئی مشکل بات نہیں ہے یعنی فرض کیا یہاں پر یہی لے لیتے ہیں ہمیں کہ لی یزہب ہے لی یزہب اس سے پہلے فرض کیا آگیا فا اس سے پہلے آگیا فا تو تو اب فل یزہب نہیں پڑھیں گے آپ کیا پڑھیں گے فل یزہب پس اسے چلے جانا چاہیے کلیر ہو گیا پس اسے چلے جانا چاہیے یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ لام عمر سے پہلے اگر واؤ فا یا سما آجائے تو لام عمر کو کیا کرتے ہیں ساکن کر دیتے ہیں اوریجنل اس کی حرکت ہوتی ہے زیر یہ پوائنٹ میں نے آپ کو کس کے بارے میں لکھوایا ہے لام عمر کے بارے میں یہ پوائنٹ میں نے آپ کو لام اے کئی کے بارے میں لکھوایا ہے نہیں تو اس کا مطلب ہے اگر لام اے کئی سے پہلے واؤ فا یا سماج ہے تو لامے کئی کو ساکن نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے نا یہ صرف لامے عمر کو ساکن کرنا ہے اب میں آپ کے سامنے قرآن کا ایک جملہ رکھتا ہوں اور اس میں انشاءاللہ یہ بات بلکل واضح ہو جائے گی ینزرو ہاں جی تھرڈ پرسن ہے سیکنڈ پرسن ہے فرس پرسن ہے تھرڈ پرسن ہے تھرڈ پرسن ہے ٹھیک ہے ینزرو کے معنی ہے وہ دیکھتے ہیں ہے یا وہ دیکھے گا ینزرو انسان ہاں جی انسان دیکھتا ہے یا دیکھے گا کیوں زیر انسان ہی ہے نا انسان دیکھتا ہے یا دیکھے گا میں کہنے سے تو انسان کو دیکھنا چاہیے انسان کو دیکھنا چاہیے کیا لگاؤں گا شروع میں لام لگاؤں گا نا لام اعمر لگاؤں گا زیر کے ساتھ مزارے مضوع ہو جائے گا اور ملا کر پڑھنے کے لیے زیر دے دیں گے بن جائے گا لینزورل انسان 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 کو دیکھنا چاہیے اب پیچھے آ گیا فا تو کیا پڑھیں گے فلینزورل انسان کون سی آیت ہے فلینزورل انسان ممہ خلکا پس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اسے کس چیزے پیدا کیا گیا خلکا ممہ اندافق ایک اچھلتے ہوئے پانی سے یہ جو اتراتا ہے اتنا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے یہ ذرا اپنی تخلیق پہ تو غور کرے ٹھیک ہے نا تو فلینزورل انسان تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ لام جو ہے کون سا ہے لام امر ہے اچھا جی مجھے بتائیے تنظرو تھرڈ پرسن ہے سیکنڈ پرسن ہے فرس پرسن ہے تھرڈ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے نا آپ تو پھر کیوں جواب دے رہے ہیں فورا تھرڈ پرسن بھی ہو سکتا ہے نا تھرڈ پرسن ہو سکتا ہے نا اچھا تھرڈ پرسن اگر ہو نا یعنی کنفرم کرنا ہے کہ تھرڈ پرسن ہے یا سیکنڈ پرسن ہے تو آگے اس کا فائل اگر آجے تو پکا ہے تھرڈ پرسن ہے پکا تھرڈ پرسن ہے مسئلہ اس کا فائل آگے آجاتا ہے تنظرو زینبو اب اس کا درجمہ زینب دیکھتی ہے یا دیکھے گی یعنی اب یہ تھرڈ پرسن ہے پکا اب اس آپ سیکنڈ پرسن کہہ ہی نہیں سکتے کلیر ہوگی نا بات زینب کی جگہ میں فائل چینج کر رہا ہوں نفس سن نفس مونس ہوتا ہے یعنی کوئی نفس یا ہر نفس دیکھتا ہے یا دیکھے گا کیونکہ اردو میں نفس مذکر ہے لیکن عربی میں نفس مونس ہے میں کہنا چاہتا ہوں ہر نفس کو دیکھنا چاہیے لام لگاؤں گا لام امر تنظر ہو جائے گا لام امر اسے پیچھے لگ گیا واو تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے ول تنظر نفس ما قدمت لی غدن ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لئے کیا آگے بھیجا ٹھیک ہے نا کلیر ہو گیا تو دیکھیں آپ کو لام امر کی پہچان ہو رہی ہے ایک آخری لام امر کی پہچان کروا کے تو ہم آگے موو کرتے ہیں جملہ میں بول رہا ہوں ذرا اس کو پہلے سادھے جملے میں لانا ہے پھر اس کے بعد اس پہ لام والا کام کرنا ہے جملہ ہے انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اب چاہیے کو نکال دیں پہلے سمپل جملہ بنائیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہاں جی وہ عبادت کرتے ہیں اس کے ارپی کیا ہوگی وہ عبادت کرتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں کیوں ختم کر رہے ہیں میں سمپل جملہ بول رہا ہوں یا بدونہ میں تو مزارب بول رہا ہوں سمپل ٹھیک ہے نا وہ عبادت کرتے ہیں یا بدونہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا بدون اللہ انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے کیا لگائیں گے ہاں جی کیا ہوگا نون اڑ جائے گا ٹھیک ہے کیا بن گیا لیابود اللہ انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اس سے پہلے فا لگا ہوا ہے تو فَلْ يَعْبُدُ اللَّهَ پس انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے سوات القریش میں ہے فَلْ يَعْبُدُوا رَبَّ حَازَلْ بَيْتِي فَلْ يَعْبُدُوا رَبَّ حَازَلْ بَيْتِي پس انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے کون رب؟ اللَّذِي أَتْعَمَهُمْ مِنْ جُوعِمْ وہ رب جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفْ اور خوف سے امن بکشا اب میں اگر آپ کے سامنے ایک جملہ لکھوں تو آپ اسے ٹرانسلیٹ کر لیں گے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو پوچھ نہیں رہا صحیح ہے؟ انشاءاللہ در آپ اسے ٹرانسلیٹ کر لیں گے میں لکھنے لگا ہوں اور جملہ ہے دال را سین حروف مادہ کو استعمال کرتے ہوئے باب نون داراسا ید روسو اس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا اور پڑھنا سٹڈی کرنا مراد ہے پڑھنا دو طرح کا ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے قطاب پڑھنا صحیح تو وہ کرا یا کرا ہوتا ہے یہ ہے پڑھنا تعلیم حاصل کرنا اور ماشاءاللہ آپ انگریزی اچھی جانتے ہیں ریڈنگ اور سٹڈی آپ سمجھتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے ہیں میں فلان کالج میں ریڈنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا اور یہ نہیں کہیں گے میں وہ والی کتاب سٹڈی کر رہا ہوں کتاب آپ ریڈ کرتے ہیں اچھا جی درہا سا یاد رسو اس کے معنی ہے سٹڈی کرنا تو میں اب جملہ آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں کچھ چیزیں آپ کے لئے چھوڑیں گے ٹھیک ہے بلکہ چلیں چھوڑتا نہیں ہو سب لگا دیتا ہوں وہ تو آپ لگائیں گے کچھ تو خود کر لیں جی فَلْنَدْرُسِلْ عَرَبِيَّةِ لِنَفْحَمَلْ قُرْآنَ وَالْحَدِيثَةِ اپنا اپنا در جمعہ کر کے رکھ لیں اور پھر ہاتھ کھڑا کریں اور پھر پوچھتے ہیں ایک دو تین چار چار لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہیں صرف پانچ عبد الرحمن ماشاءاللہ چھے شباہ صاحب سات آبی شہروز ندرس ہو رہ گیا چلیں جی عبد الرحمن سے سٹارٹ کرتے ہیں جی عبد الرحمن عبد الرحمن ہی ہو نا شاوش فَلْنَدْرُسِلْ عَرَبِيَّةِ لِنَفْحَمَلْ قُرْآنَ وَالْحَدِيثَةِ سیکھنی چاہیے قرآن و حدیث سے عربی سیکھنی چاہیے چلیں ماشاء کوشش تو ہے نا ہاں بھی کروگے نہیں سوہب کر لوگے نا کر لوگے مطق کرو شاوش پس مجھے عربی سیکھنی چاہیے اور اور قرآن و حدیث کا مفہوم سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے شاوش ٹرائی تو کر رہے ہیں نا کچھ پتہ تو چلے کہ کہاں تک جا رہے ہیں آپ اچھا جی عمر پس مجھے عربی پڑھنی چاہیے تاکہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں یعنی مجھے پڑھنی چاہیے اور تاکہ ہم سمجھ سکیں اچھا ہمیں پڑھنی چاہیے دوبارہ ریوائز کر دیں ہمیں عربی پڑھنی چاہیے تاکہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں یعنی مجھے پس ہمیں عربی سیکھنی چاہیے تاکہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں پس ہمیں عربی کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم قرآن اور حدیث سمجھ سکیں لیں جی ہم ماہرے ترجمیات جی انشاءاللہ دیکھیں ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہوگا مجھے بڑی امید ہے پس ہمیں عربی کو پڑھنا چاہیے پس ہمیں عربی کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم قرآن اور حدیث سمجھ سکیں تاکہ ہم قرآن اور حدیث سمجھ سکیں ماشاءاللہ تو یہ آپ تینوں کا صحیح ہے چاروں کا صحیح ہے ٹھیک ہے نا پہلا والا لام لام امر ہے اور دوسرا والا لام لام اے کئی ہے لام اے امر مزارے کو مجزوم کر رہے لام اے کئی مزارے کو منصوب کر رہے ٹھیک ہے نا کیوں ہاں سے ویسے ہی تھا نا آپ کا برزر پس ہمیں عربی پڑھنی چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم عربی پڑھیں تاکہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں یا ہم قرآن اور حدیث کا فاہم حاصل کر سکیں آگے آپ کی اردو ہے جتنی اچھی بول سکتے ہیں لیکن آپ کو وہ سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں اور ہم کا فرق نظر آ رہا ہے نا میں علف کے ساتھ ہوتا ہوں انا اور ہم نون کے ساتھ باب سین ہے باب سین ہے کیونکہ کروایا ہے میں نے فاہیما یفہم ہو تو اس لئے میں نے اس کو نہیں لکھا تھا آپ کے ساتھ اوکے جی لیں جی لام امر آپ کو میں نے سمجھا دیا کلیر چار حروف ہمارے ہوگئے ہیں جو فیلمزارے کو مجھوم کرتے ہیں اور چوتھے حرف سے ہمیں پتا چلا کہ لام امر جو ہے یہ تھرڈ پرسن اور فرس پرسن کے ساتھ استعمال کرنا ہے یا انڈاریکٹ حکم دینے کے لیے انڈاریکٹ ڈاریکٹ نہیں انڈاریکٹ یا اسے مشورہ دینے کے لیے یا ریکویسٹ کرنے کے لیے اب سوال پیدا ہوگا سیکنڈ پرسن کے ساتھ کیا کریں گے تو سیکنڈ پرسن وہ ہوتا ہے جسے ہم ڈاریکٹ حکم دے سکتے ہیں سیکنڈ پرسن کو ہم ڈاریکٹ حکم دے سکتے ہیں تو سیکنڈ پرسن کو ڈاریکٹ حکم دینے کے لیے یا سیکنڈ پرسن کو مشورہ دینے کے لیے یا سیکنڈ پرسن سے درخواست کرنے کے لیے یا سیکنڈ پرسن اللہ اس سے دعا کرنے کے لیے ٹھیک اب میں نے چار کام بتایا آپ کو سیکنڈ پرسن اسے مشورہ اسے درخواست اسے حکم یا اسے دعا دعا صرف اللہ سے ہی کرنے ہیں ظاہر بات اس میں صرف ایک خاص ہے اللہ اس کے لیے ہم عربی زبان میں فیلِ عمر استعمال کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے لیے ہم عربی زبان میں فیلِ عمر استعمال کریں گے فیلِ عمر کوئی الگ سے فیل نہیں ہے مزارِ مجزوم میں ہی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا سیکنڈ پرسن والا خانہ خالی تھا تو سیکنڈ پرسن کے ساتھ ہم فیلِ عمر بنائیں گے انشاءاللہ فیلِ عمر کوئی الگ سے چیز نہیں ہے سپیشلز کا نام پڑھ گیا کہ سیکنڈ پرسن سے اگر آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے اسے مشورہ دینا ہے یا اسے حکم دینا ہے یا اللہ سے دعا کرنی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو یاد رہے کہ الگ سے ایک فیلِ عمر بنتا ہے یعنی جو کچھ بنتا ہے اسے فیلِ عمر کہا جاتا ہے ٹھیک اور فیلِ عمر ہم مزارِ مجزوم میں ہی پڑھ رہے ہیں ہویا فیلِ عمر کا تعلق مجزوم کے ساتھ ہی ہوگا تو پہلی بات یہ ہے کہ فیلِ عمر مجھے بتائیے تھرڈ پرسن سے بنے گا سیکنڈ سے بنے گا یا فرز پرسن سے بنے گا سیکنڈ سے ماشاءاللہ اب یہ چھوٹے چھوٹے جواب آپ کو آنے چاہیے تو فیلِ عمر کے لیے جو ریکوائیڈ ڈیٹا ایف ہو کیا ہے سیکنڈ پرسن کے الفاظ ہونے چاہیے سیکنڈ پرسن دوسرا پوائنٹ دوسرا ڈیٹا سیکنڈ پرسن ہمارے بات ماضی کا ہونے چاہیے یا مزارے کا ہونے چاہیے مزارے کا ہونے چاہیے کیونکہ ہم مزارے میں زوم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہا ماضی سے بنا لیں آپ تو ماشاءاللہ بنا لیں گے ٹھیک ہے لیکن یعنی اس کو آپ ایک پوائنٹ میں بھی لی سکتے ہیں کہ مزارے کے سیکنڈ پرسن سے بنے گا صحیح ہے مزارے کے سیکنڈ پرسن سے بنے گا دو پوائنٹس میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹا ہے اچھا اب میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے فیل رکھ رہا ہوں اور اسے ہم فیل عمر بنانے کوشش کریں گے اور تجمع کرنے کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم بنائیں گے دال خا اور لام روٹ ٹیٹرز کو لے کے دال خا لام سے مازی مزارے کے بنتا ہے اسف داخلہ ید خلو کیا باب ہے نون شاہ باش داخلہ ید خلو ہاں جی ٹیٹرز مجھے چاہیے آپ نے بنوانے اس کا فیل عمر داخلہ ید خلو میں سے شاہ باش مزارے کو لینے میں نے اور مزارے کے سیکنڈ پرسن کے سیہے لینے ہیں مزارے کے سیکنڈ پرسن کے سیہے کون سے ہیں شاہ باش دیکھیں جی ایکسیلنٹ تدخلو تدخلانی اور تدخلونا تدخلینا یہ میں ایک آدھا اس طرح بنوانگا پھر بعد میں میں ان چھے میں سے کوئی نہ کوئی ایک بنوا دیا کروں گا ٹھیک ہے تدخلینا تدخلانی تدخلنا اوکے جی یہ ہمارے پس ڈیٹا آ گیا یہ ہمارے پس ڈیٹا آ گیا اور ہم نے اسے فیل عمر بنانے ہیں اب فیل عمر بنانے کے سٹیپس نوٹ کر لیں فیل عمر بنانے کا پہلا سٹیپ ہے سٹیپ نمبر بان ہے یہ جو ڈیٹا آپ کے پاس آیا ہے نا اس سارے ڈیٹے کو مجزوم کرنے آپ نے اس ڈیٹے کو مجزوم کرنے سٹیپ نمبر بان کیا ہے جی اب سٹیپس آ رہے ہیں نمبر بان مجزوم کرنے کریں جی مجزوم تدخلانی مجزوم کیسے ہوگا تدخلنا مجزوم کیسے ہوگا ایسے ہی رہے گا شابش ٹھیک ہے کہ یہ آپ اس کا منون ہرا دیں تو ریزل یہ نکلا کہ ہم نے جو مزارے کی گردان کی تھی نا تین گروپس میں تقسیم اس میں پہلے گروپس میں پیش والے لفظ تھے اور پیش والا صرف ایک لفظ آیا تھا ان چھے میں پیش والا ایک لفظ ہے نونے نسوہ والا بھی صرف ایک لفظ ہے آنی اونہ اور اینہ والے چار لفظ ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی آپ نے ایک ریزل نکال لیا کہ مزارے کی گردان کو جو ہم نے تین گروپس میں تقسیم کیا تھا ایک گروپ وہ تھا جن کے آخر میں پیش آتی تھی ایک وہ گروپ تھا جن کے آخر میں آنی اونہ اینہ آتا تھا جس کے آخر میں یعنی نونے ارابی آتا تھا اور تیسا گروپ وہ تھا جن کے آخر میں نونے نسوہ آتا تھا تو پیش اور نونے نسوہ والا ایک ایک لفظ ہے ان چھے میں اور چار جو ہیں وہ نونے ارابی والا لفظ ہیں اوکے جی تو پہلا سٹیپ اپلائی ہو گیا سٹیپ نمبر ٹو سٹیپ نمبر ٹو علامت مزارے ہٹا دیں سٹیپ نمبر ٹو علامت مزارے ہٹا دیں میں علامت مزارے ہٹا رہا ہوں اوکے جی یہ لیں جی علامت مزارے ہٹ کی علامت مزارے ہٹا دیں اوکے لیں جی پہلے مرتی آ رہا ہے پہلے مرتی پنانے کے ساتھ دو سٹیپ سے ہیں مزارے کو ہمیں زوم کر دیں اور علامت مزارے ہٹا دیں فیل عمر تیار ہے ٹھیک ہے اچھا پرابلم کیا سن پڑھا نہیں جا رہا یہ تو آگے کی پرابلم ہے نا ہم نے تو تیار کر دیا پڑھا جائے نہ پڑھا جائے ہمیں اسے کوئی خرض نہیں ہے فیل عمر بنانے کے جو سٹیپ سے وہ ہم نے لاغو کر دیا ہے اچھا آپ پرابلم آئی ہے کہ پڑھا نہیں جا رہا پڑھا کیوں نہیں جا رہا پہلا ہر بھی ساکن ہے ایسی سیٹویشن ہمیں ایک تفاہ پہلے بھی پیش آئی تھی یاد ہے کب نہیں یار ہمارے پاس کتاب لفظ تھا اور ہم نے کہا تھا کتاب نکرہ ہم نے کہا تھا اسے معرفہ بنانے تو کیا لگے گا لام لام تعریف لگا تھا اور وہ تھا ساکن ہم نے کہا تھا معرفہ بن گیا یہ معرفہ بن گیا تھا پڑھا جائے نہ پڑھا جائے ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہم نے بنا دیا معرفہ اب پڑھا نہیں جا رہا تھا تو پڑھنے کے لیے ریکویسٹ کی گئی کس کو حمزہ تلوصل کو ایک حمزہ کا ریکویسٹ کی گئی جسے نام دیا گیا حمزہ تلوصل کا اور وہ حمزہ صاحب کون سی حرکت لے کے آئے تھے زبر لے کے آئے تھے نا وہ زیر لے کے آئے تھے پیش لے کے آئے تھے نہیں لے کے آئے تھے وہ انہوں نے فیل ایمر کے لیے بچا کے رکھی ہوئی تھی آگے سمجھ تو لام تعریف کے لیے حمزہ تلوصل صاحب زبر لے کر آئے تھے اب ہمیں پھر وہی پرابلم ہوئی ہم نے پھر کال ملائی حمزہ تلوصل کو کہ جناب ضرورت پڑھ گئی آپ کی پھر تشریف لائیں تو زبر تو آپ لانی سکتے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس دو حرکتیں ہیں زیر اور پیش زیر اور پیش کے ساتھ تشریف لے آئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں لیکن میں جو درمیان والا حرف ہے نا این کلے میں اس کی حرکت چیک کروں گا پہلے درمیان والا جو حرف ہے نا اس کی حرکت چیک کروں گا اگر درمیان والے حرف پر پیش ہوگی تو میں پیش لے کے آ جوں گا اگر درمیان والے حرف پر پیش حرکت ہوگی تو میں کونسی حرکت لے آؤں گا پیش اگر پیش نہیں ہوگی تو زیر لے آؤں گا اگر پیش نہیں ہوگی تو زیر لے آؤں گا یعنی دو حرکتیں ہی لاسکتے ہیں وہ پیش اور زیر درمیان میں پیش ہو تو حمزاد الوصل کس کے ساتھ آئے گا پیش کے ساتھ کیا بن گیا ادخل ادخلا ادخلو ادخلی ادخلا ادخلنا ٹھیک ہے جی ادخل کے معنی ہوں گے تو ایک مذکر کو آپ کہہ رہے ہیں تو داخل ہو جا حکم دے رہے ہیں عمر عبداللہ باہر کھڑا ہے دروازے کے باہر میں اسے کہوں گا ادخل ادخل ٹھیک ہے ادخل اسے میں آرڈر کر سکتا ہوں نا ٹھیک اچھا کوئی میرے برابر کا ہوگا تو میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ادخل ٹھیک ہے لاؤز وہی ہے اوکے مشورہ دینا ہوگا تو میں کہوں گا ادخل فالو عبداللہ اور عبدالرحمان کھڑے ہیں تو دونوں کیا کہوں گا ادخلا ادخلا آپ سارے کھڑے ہوں گے تو کیا کہوں گا ادخلو ادخلو مونس کوئی کھڑی ہوگی تو کہوں گا ادخلی ادخلی دو مونس ہوں گی تو انہیں کہوں گا ادخلا اور کافی ساری مونس ہوں گی تو انہیں کہوں گا ادخلنا کلیر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو ادخلو فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے ٹھیک ہے نا دیکھیں الفاظ ذرا تھوڑا سا ذرا غور کریں آمنو آگے ہے ادخلو ادخلو اب آپ اس کو ایسے نہیں پڑھ رہے ہیں آمنو ادخلو اس نے نہیں پڑھ رہے ہیں الکتاب تھا تو جب پیچھے زالی کا لگا تھا تو کیا پڑھا تھا زالی کل کتابہ حمزہ کی حرکت نہیں پڑھی تھی نا اب آمنو سے ملا کر پڑھ رہے ہیں تو پیش بھی نہیں پڑھیں گے حمزہ تلوسل صاحب آتے ہیں اس لئے ہیں نا ٹھیک ہے حرکت لے کے تو آتے ہیں لیکن ان کی حرکت ہم ضائع کر دیتے ہیں جب پیچھے سے ملا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اور انہیں علف کی زود میں لکھا رہے دیتے ہیں تو یا ایوہ اللزین آمنو ادخلو فسلم کاف ٹھیک مونس کو میں نے کہا ادخلی نفس مونس ہے کہ مذکر ہے مونس ہے ٹھیک تو اللہ تعالی نے نفس سے کہا یا ایتو ہن نفس المطمئنہ ارجی الہ ربی کی رادیتا مردیا فدخلی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی ٹھیک ہے نا میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا مجھا گی قرآن مجید میں جنتیوں سے کہا جائے گا ادخلو بسلام ادخلو اس مونس میں داخل ہو جو مونس کون جنت ٹھیک ہے جنت مونس ہے نا تو ادخلو بسلام سلامتی کے ساتھ اور عام سلامتی نہیں بڑی سلامتی کے ساتھ ادخلو بسلام سہن میں تازہ کر لیں فیلِ عمر مزارے سیکنڈ پرسن سے بنتا ہے سٹیپس کی ہیں دو سٹیپس ہیں صرف مجزوم کر دینا ہے الامد مزارے ہٹا دینا ہے فیلِ عمر تیار ہے پڑھا جائے نہ پڑھا جائے ہمارا کام ختم اگر پڑھا جائے تو کچھ نہیں کرنا اگر نہ پڑھا جائے تو کسے فون کرنا حمدد الوصل کو حمدد الوصل کتنی حرکتیں لے کے آ سکتا ہے دو زیر اور پیش زیر کب آئے گی جب درمیان والے حرف پر پیش نہیں ہوگی تو زیر آجے گی ٹھیک ہے اور اگر درمیان والے حرف پر پیش ہوگی تو پیش لے کے آئے گا اوکے جی اور اس سے ہم مفہوم کیا لیں گے فیل عمر سے چھوٹے کے لیے حکم بڑے کے لیے ریکویسٹ یا مشورہ اور اللہ کے لیے دعا انشاءاللہ دوسرے لیکچن میں ہم دعائیں بھی کریں گے جو فیل عمر پر مشتمل ہوں گی سبحانک اللہم اوہ بھی حمدی کا اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفرکا لاتو بھولی موسیقی موسیقی